موسیقی کھلاریوں سے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی موجودہ انتظامیہ سے وہ سامنے کیوں نہیں آتے آج ہاکی فیملی تقسیم کیوں ہے پاکستان کے اولمپکس میں کیا توقعات ہیں کس حد تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ نتائج ماضی سے مختلف ہوں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیاست پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کھیل اور ان سب پر بات کریں گے ہم ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایک بڑے مضبوط اور بڑے اہم شخصیت جانے جانے والے رانہ مجاہد صاحب رانہ صاحب سلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے رانہ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قومی ہاکی ٹیم کے مینجر اولمپین خواجہ جنیر صاحب سلام علیکم خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا رانہ صاحب توقع کرتی ہے قوم اور اچھے نتائج کی نہ صرف فیڈریشن سے بلکہ کھلاریوں سے بھی تو وہ نتائج سامنے کیوں نہیں آ پاتے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور یہ ہماری خرابیاں جو ہیں جو آپ نے ابھی پہلے کہا ہے یہ ایک دن کی نہیں ہے اس کو بڑا ٹائم لگا ہمیں خراب ہونے میں تو اسی طرح ہمیں صدرنے میں بھی ٹائم لگے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو پاکستان ہاکی فرڈیشن نے لائن لی ہوئی ہے یہ صدارنے والی اور صدرنے والی ہے دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں یہاں تک رہ گئی بات نتائج کی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نتائج جو ہے وہ ہر ٹائم ایک جیسے نہیں آتے کسی ٹائم ڈاؤن ہوتے ہیں کسی ٹائم آپ ہوتے ہیں اور ہمیشہ دنیا اسی تگو دو میں لگی رہتی ہے کہ اس کی وجوہات جانے یہاں ہم نے بہتری کی ہے اس کو اور بہتر کریں یہاں ہماری کمزوری ہیں ان کو بہتر کریں تو میرا خیال ہے کہ اسی لیول پہ ہم سوچ رہے ہیں پاکستان ہاکی فرڈیشن سوچتی ہے اور کرتی ہے باقی یہاں تک رہ گی بات یہ آپ کی کہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے جو دیکھنے والے ہیں جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے اچھا ماظر چانتا ہوں کہ جنر چیمپنشپ چل رہی ہے یہ میچ بھی کھیلا جا رہا ہے میڈیا میں ایک خبر چلی کہ سیلیکٹرز موجود نہیں ہیں اور آپ بھی لاہور سے چلے گئے اس کے آغاز کے ساتھ ہی اس کے بعد واپسی ہوئی ہے کیا واقعہ تن ایسا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں بہتری ہو رہی ہے دوسرے طرف آپ چلے جاتے ہیں میں بلکل ایسی بات نہیں سمجھتا جی کیونکہ مجھا نہیں پتا کہ کون کون سے میرے دوستی در بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں شاید اسی سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا ہوا فوٹیج میں ہی آپ کا میڈیا ہی بیٹھا ہوا تھا انہوں نے وہ پورا سکوٹری کا عمل جو ہے کسی نے لائف دکھایا کسی نے ریکارڈر دکھایا تو یہ صبح نو بجے سے میچ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور شام مغرب تک آخری میچ ہوتا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک وقفہ ڈالتے ہیں بیسیت انسان کے گیپ ڈالتے ہیں اگر آپ اپنے آفیس میں جاتے ہیں آفیس کام کے لیے بھی یا آپ لنچ بریک کے جاتے ہیں یا ٹی بریک پہ جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واپس چلے گیا ہوں یا اس کو چھوڑ گیا ہوں بلکہ یہ ہے کہ یہاں تک ہے کہ ہم اس کو میک شور کر کے جاتے ہیں کہ اس کی آرگنائزیشن میں کوئی ایسا مسئلہ نہ آجائے کوئی ایسی پرابلم نہ آجائے جو دو گھنٹے یا گھنٹے کے لیے ہم نے ہٹنا بھی ہوتا ہے تو میں اس بات سے بالکل ڈس اگری ہوں اور سپیشل ہی ہم نے تو ایسا ارینجمنٹ کیا ہے کہ ہمارے میں سے کوئی نہ کوئی کوچز یا مینجر یا سیلیکشن کمیٹری کا رکن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہو اور ہوتا ہے اور جب بھی میرا خیال آپ آئے ہیں تو آپ کو ہم ضرور نظر آئے ہوں گے اور لاہور چھوڑنے کی تو بات ہی بہت مشکل ہے خواہ صاحب علمپکس ٹیم کی تیاریاں کوچ کے بغیر کیسے ممکن ہیں جیسا ہم نے لاست جو ایک سال تھا بڑا بیزی ائر تھا بڑا ہیکٹک ائر تھا جس میں ہم نے ٹارگٹ کی ہوئے تھے تقریبا فورٹی ٹو فٹی میچز ہم نے اس ٹارگٹ کو اچھیف کیا اور اس کے بعد یہ جو ایک پیریڈ ہے تھری ویکس کا یہ ٹوٹل ریس پیریڈ تھا اور یہ بالکل پلینڈ کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس ٹرس کے بعد تمام پلیئر نے اپنے ڈمیسٹک جو ٹاپ ٹرمنٹر چیمیشیر میں پارٹسپیٹ کرنا ہے بیسائیڈ دیٹ وہ اپنی انڈویجیل فٹنیس کو فوکس کی ہوئے ہیں تمام پلیئر کو ان کے ای میل ایڈریس پہ ان کے مطابق پلینڈ جا چکے ہوئے ہیں اور اس ہی کو فوکس کر کے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور الحمدودلہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم تمام لوگ جیسے مشل اگر ہولینڈ سے تو تمام پاکستان تھے ہیں ہم لوگ پلیئر کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے اور ہم ان کو منٹر کیے ہوئے ہیں اور پلیئر کا جو فٹنیس لیول ہے جو ان کا ایک سکل لیول ہے جو ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمارے پاس تمام کمپیوٹر میں سیو ہے اور جب وہ نیکس کیم جوائن کرتے ہیں تو وہ اسی فٹنیس سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ پلین نے آپ کا مشل کی وجہ سے بنا یا پھر پہلے سے ہی ترتیب یہ ہی تھی منصوبہ بندی یہ ہی تھی کہ کھراری اس وقت میں فارغ رہیں گے دیکھیں مشل ہیڈ کوچ ہے مشل نے ہی پلین دینا ہے اسی کا پلین ہوتا ہے جتنا بھی انسائیڈ فیلڈ جو پلیننگ ہے تمام مشل کی ہوتی ہے ہم سپورٹنگ رول میں ہیں ہم لوگ ایک پینل اف کوچیز میں ہیں ہمارے پاس جو پاس ایکسپریئنس ہے وہ مشل کے پاس نہیں ہے پاکستان کے پلیس کا ہم تمام اس کو اس کا پاس ایکسپریئنس دیتے ہیں اور اس کی پلیئر کی جو ایک لیولز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایک آوٹ لائن دے دیتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے ہیں جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں ہم بھرپور ساتھ دیتے ہیں رانا صاحب قومی کھیل قوم سے دور کیوں ہے آپ سب جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جب لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے جو لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی دور ہو جائے گا اس کے لیے تمام لوگوں کو آگے آنا ہوتا ہے اور جو لوگ افیرز میں ہوتے ہیں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بدکسمتی ہوئی ہے اس وقت کہ دوسری جانب بھی ایلومپینز ہیں اور اس جانب بھی ایلومپینز ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ ہاکی کے کھلاڑی ہی ہیں تو ان کا ڈیوائیڈ ہونا جو ہے یہ بھی اس کھیل پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈیشن نے تو بہت زیادہ قدم بڑھائی جب دوسری جانب سے میں نہ مانو کی پالسی آ جائے گی تو پھر پرابلم آئے گی اور میری آپ سے بھی ترخواست ہے کہ جب ہاکی کا کھیل نیچے جاتا ہے ہاکی کی خرابی آتی ہے تو وہ بھی اتنے برابر کے برابر کے میں یہ نہیں کہنے لگا کہ وہ کم یا زیادہ برابر کے کہ اگر ادھر سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ نے کیا رول ادا کیا کبھی یہ بھی سوچ ہے اگر رول ادا نہیں کیا تو آئیں وہ کہتے ہیں آئیں کریں کیا کیا کریں تین چار چیزیں ہیں آپ آئے تک کسی Olympians نے اس بات کے لیے آواز نہیں اٹھائی کہ جہاں بیٹھ کے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں جس سٹیڈیم میں پاکستان آکی فرڈیشن نے پچی سال سے آکی کھلوا دی وہ آئی سٹیڈیم آپ کا نہیں ہے کبھی کسی Olympians نے یہ آواز اٹھائی کہ ہم اس پہ بات کریں کہ ہمارے سورسیز کیا ہیں کبھی کسی Olympians نے یہ کام کیا کہ جا کے وہ نیچے گراس رول لیول پہ ہماری نرسری ختم ہونے جا رہی ہے اس پہ کام کریں ہم نے کیا تھا اپنا حصہ میں نے کولم لکھا تھا کہ یہ پاکستانوں کی فرڈیشن کو اس پہ میں تھوڑا سور بتاتا ہوں آپ کو آگے ہمم ہم نے جب بھی ان کی سروسیز مانگی تو آگے سے کچھ اور وجوہات بتا دی گی تو یا سے خدمت ہوتی ہے خدمت کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی کسی سے سائٹیفیر لینے کی صبح نہیں ہوتی خدمت دل سے ہوتی ہے خود سے ہوتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ صاحب یہ بہت بڑی مثال ہے اس ملک میں اسلام روڈا بھی ہوا ہے جو پچیس سال اقتدار کے قریب بھی نہیں تھا کسی اس کو ڈسٹک ڈویزن ہی آنے دیتی تھی ایک سو کھلاڑی اس نے مختلف پاکستان کے ڈپارٹمنٹس کو اور انٹرنیشنل کے لیے دیا ایک سو کھلاڑی اس نے کیسے کر دیا اس میں جذبہ تھا کرنا چاہتا تھا اس کو فیرز کی ضرور نہیں تھی اور یہ ہم بھی آ جائے ہیں فیرز میں ہم تو اپنے ڈسٹک سے کام کرتے ہوئے آئے ہیں کر رہے ہیں still کرتے ہیں جب آپ کے اندر ہوتا ہے تو پھر آپ کو کسی سے ضرورت نہیں ہوتی ضرورت کہاں پہ ہے ضرورت ہے باہر نکل کے یہ سٹیڈیم کی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم سوچیں جس کے پہ اوپر ہم کھیلے جس ادارے کی طرف ہم رہے ہم نے اس کو کیا دیا یا صرف لیا ہی ہے آپ کے خیال میں وہ لوگ جو اس وقت پاکستان ہاکی فیڈیشن پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے ہاکی کو کچھ نہیں دیا میں ان کی پلیئرز پہ ان کی پلیئری پہ ان کے نام پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے بہت بڑے کھلاڑی تھے بہت بڑے پلیئر تھے بڑی سربسیز ہے ان کی پاکستان کے لیے جب کھیلتے تھے جب کھیلتے تھے آج وقت آگیا کھلانے کا تو میں آفظ صاحب ان کے لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا میرے لیے بڑے قابل اترام ہے آپ ان کے رزلٹ نکال لیں اگر ان میں سے کسی نے ٹیم کو ورلڈ چیمپئن بنایا ہے تو میں جھوڑ بڑ رہا ہوں اگر کسی نے ان میں سے اولمپک چیمپئن ٹیم کو بنایا ہے تو میں جھوڑ بڑ رہا ہوں تو بھائی پھر جب آپ نہیں بنا سکے تو دوسرے سے بھی یہ جمعہ مت کرو پھر بہتری کی بات کرو آؤ بہتری کرنی کیسے ہے جی خوش صاحب آپ کوش بھی رہے ہیں مینجر بھی ہیں اس وقت قومی ہاکی ٹیم کے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تقسیم ہے ہاکی فیملی میں یہ قصد تک نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے ہو رہی ہے اور ہوگی دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ تقسیم جو ہے چاہے وہ پانی کی ہو چاہے وہ گھر کی ہو چاہے وہ ہاکی کے اندر ہو کسی جگہ پہ ہو وہ اچھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک لیکن اس وقت میں ہمیشہ ایکزیمپل دیتا ہوں جیسے کاسنزیا صاحب کی سرپرستی میں ایک ٹرین چل رہی ہے ہاکی کی بہتری کی طرف اور انہوں نے اللہ لانیہ ایک بات کی تھی کہ ہم ہاکی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یہاں فیدہ اٹھانے نہیں آئے ہیں اس ٹرین میں سوار ہوتے جائیں اس کی بہتری کے لیے کام کرتے جائیں اور یہ ٹرین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاکی رحمت سے آپ دیکھیں یہ سور تیہ کر رہی ہے اور اللہ پاکی رحمت سے آپ چند گھنٹوں میں نہیں چند دنوں میں نہیں ہاکی کی بہتری کو آنے کے لیے کچھ تھوڑا ٹائم چاہیے تو ڈیوائیڈ بھلا رول اچھا نہیں ہوتا ہے تمام لوگوں کو آفرز بھی کی گئیں اور میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ان کو بلائے بھی گیا ہیں ساتھ مل کے کام کریں اور ایکسپریرینس لوگ ہیں ہمارے سے سینئرز ہیں ہم نے مشہر رسپیکٹ کی ہے ان کو آنا چاہیے اور جو ینگ پلیز ہوتے ہیں ان کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے تو اس سے بہتری آ سکتی ہے ہمیں اس وقت اس سے لیول آنے نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ تو انٹینس بھی ہے اس کا میں جواب دینا جاتا اس میں کیونکہ انہوں نے میرا نام بھی لیا میں سمجھتا ہوں کہ اسلاح الدین صاحب میں سپیسیفک تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ اسلاح الدین صاحب وہ کمنٹری سے بہت اوپر ہے بڑے بھی ہیں اور آج ہمیشہ رہیں گے بھی یہ ہمارے لئے بڑی چھوٹی بات ہے ہمیں اس سے بہت آگے سوچتا ہے تو بھر آپ نے اٹھایا کیوں میں یہ پھر کہنے لگا ہوں کہ کمنٹری اگر انہوں نے آپ کو فکس کر لیا ہے کمنٹری پہ تو یہ پھر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کمنٹری جو ہے یہ بہت چھوٹی چیز ہے بھائی ہم تو ان کو بڑی چیز دینا چاہتے ہیں بڑی چیز کی بات کریں اسکو بہتری کریں کیا بڑی چیز پاکستان ہاکی فیڈریشن دے سکتی ہے اسلاح صاحب کو اسلاح صاحب کو پورا پاکستان دے دیتے ہیں اور اس سے بڑی کیا ہوگی بھائی بڑی چیز یہ ہوتی کہ آپ ہاکی کے آگے ہاکی کے ساتھ مشورے کریں ہاکی ٹیم کو اگر لینا چاہتے ہیں لیں ہاکی کیسی بہتری ہوگی وہ کریں وہ بتائیں گے تو پتا چلے گا وہ تو کمنٹری بتا رہے ہیں مجھے افسوس یہ ہوا اس دن سن کے کہ اسلاح الدین صاحب کے لیے بہت بڑا نام ہاکی میں اور اتنی سی بات اگر کسی اور کو پتا چل گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بیزتی کی بات ہے ہم نہیں چاہتے یہ باتیں ہو ہم چاہتے وہ اور بات کریں کوئی ہاکی کی بات کریں جس سے ان کا بہت جتنا بڑا کد کارڈ ہے ویسے کیپٹن رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے منیجر رہے ہیں تو یہ چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں ان کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ ہاکی بہتر کیسے ہو نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ زبانی کلامی کچھ نہیں ہے آپ اگر on paper جائیں تو آپ خود دیکھ لیں آپ ڈیٹھ دو سال پہلی جائیں تو آپ صرف ایشیا میں نمبر سکس ہے آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ چیمپنس ٹرافی میں پروفارمنی کیا وہاں پر آپ چار سال تو چیمپنس ٹرافی کھلے نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ اولمپکس میں بیس سال سے اس کے بھی تو کنہ کار ہوں گے جو چیمپنس ٹرافی کھلا نہیں سکے اس کا بھی تو ہمیں نکالنے چاہیے آپ سب اولمپکس میں آپ بیس سال کے بعد ڈریکٹ کوالیفائی کر رہے ہیں انیس سو نوے میں جب رانزہ ہم کٹے کھیلے ہیں بیجنگ ایشن گیم ہم نے ڈریکٹ اولمپک میں کوالیفائی کیا اس کے بعد آپ 2010 میں اولمپک میں کوالیفائی کرتے ہیں ادھروائیس آپ کرونا روپیا خرج کر کے کوالیفائی راہنڈ کھیلنے جاتے تھے میلوں کے مسافتے تو وہ آپ دیکھیں ایک پیسہ بھی آپ کا بچتے ہیں پلاس ایک اونریبل طریقے سے آپ ایشیا میں نمبر ون ہو کے گئے ہیں تو یہ ریزلٹس ہیں آپ نے تقریباً سات ٹورنمنٹ ہم نے کھیلے ہیں بلکہ آپ نے آپ کے ملک نے آپ سات میں سے پانچ کے فائنلز کھیل رہے ہیں لوگ یہاں باتے کرتے ہیں کہ فائنل فائنل is فائنل 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 ہوتا ہے چاہے آپ گھلیٹنڈا کا کھیل رہے ہیں آپ ہاکیاں کھیل رہے ہیں ورلڈ کپ کا ہے ایشان گیمز کا ایشیا کپ کا ہے فورڈ نیچن ہے آپ اسٹریلیا کا فائنل اسٹریلیا کے ساتھ ادلان شاہ میں کھیلتے ہیں نیکٹو نیک کھیلتے ہیں گولڈن گول پہ آتے ہیں آپ آئیلینڈ میں فورڈ نیچن کا فائنل جیتے ہیں آپ ایک شامل فرس سیشن چیمیسہ کا فائنل بھارت سے کھیلتے ہیں گولڈن گول پہ آتے ہیں اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں تھری نیشن جو فائنل آب آسٹریلیا میں آپ نے آسٹریلیا کے اندر جیتا یہ وہ چیزیں جو آپ کو ایک سوچ اپروچ دے رہی ہیں کہ آپ حاکی میں بہتری آ رہی ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو بہتری بہتری چیمپنز ٹوفی میں ہم آٹ ٹیموں میں سے ساتھ میں پہ آتے ہیں ورلڈ کپ میں ہم بارویں میں نمبر پہ آ جاتے ہیں تو پھر جب ہم ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں دیگر ٹیموں کے ساتھ جب بھی ہم نے کوئی بڑا اعزاز حاصل کرنا ہے بڑے ٹورنمنٹ میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو ان ٹیموں کے خلاف کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے جن کے خلاف ہم کھیلتے ہیں تو ساتھ میں بھی آ جاتے ہیں آٹھ میں سے بارویں بھی آ جاتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک آف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ان میں سے ایک دو ٹیموں کو جیتنا چاہیے تھا تاکہ منٹلی پلیر موٹیویٹڈ بھی ہوتے اور نظر بھی آتا لیکن اس کو یہ کہیں کہ قبل از وقت ہے کہ آپ دیکھیں آپ جس ٹیم سے ہار رہے ہیں وہ ورلڈ نمبر وان ہے جیمنی ورلڈ نمبر ٹو ہے ان کے اندر ہمارے سے بہتر ٹیکٹس ہیں بہتر ٹیکنیکس ہیں جو ایک سولہ سال کا گیپ تھا اس کو کور کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا قبل از وقت جیت آ سکتی ہے لیکن اس میں کنسسٹینسی نہیں رہ سکتی ہے ہماری ٹیم ہے سبک رائٹ ٹریک پہ ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم لوگ اولمپکس کے اندر اس سے بہتر نتائج کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے بھی اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم چیمپنسٹورپ میں برا کھیلنے ہیں تو آنے والاگ سے یہ نہیں ہوگا ہماری ٹیم بہتر طریقے سے گروہم ہو رہی ہے اور اپروف کر رہی ہے ٹھیک ہے ویورز ہم بات کر رہے ہیں قومی ہوگی ٹیم کے حوالے سے پاکستان کے قومی کھیل کے حوالے سے یہاں پر وقت و بریک کا بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اپنی مہمانہ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ویورز رانہ مجاہد پاکستان ہوگی فیڈریشن کے اس وقت سب سے اہم شخصیت ان کو سمجھا جاتا ہے رانہ صاحب یہ جو اولمپینز کو آپ نے نوٹسز بھیجے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر بھی گرم لیتی ہے کہ آپ نے پنجاب ہاکی اسوسیشن نے ہائی جاک کیا ہوا ہے پاکستان ہوگی فیڈریشن کے سیکیٹری کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہ ہی ایسی باتیں ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہیں اگر آپ ہسٹی نکالیں پاکستان ہوگی فیڈریشن کی تو ہمیشہ ہائی جاک نہیں کہہ سکتا میں کہتا ہوں ان لوگوں نے ہمیشہ لیڈ لی ہے جن لوگوں نے کام کیا ہے تو آفا صاحب آپ شاید اس بات کے گواہ ہیں اب آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں لیکن میں ضرور بتاؤں گا کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل دیانتداری کے ساتھ جب زفرولہ جمالی صاحب تھے خالم عمود صاحب تھے ان کے ساتھ مل کے کام کیا جب برگیڈیر مسرد صاحب تھے میں نے ان کے ساتھ مل کے وہاں سے میں نے سٹارڈ لیا تو الحمدللہ میں نے کبھی بہیمانی نہیں کی اس بات میں کہ میری جو سروسیز ہیں وہ اس ملک کے لیے حاضر ہیں اس فیڈریشن کے لیے حاضر ہیں اور اس کے بعد جب قاسم زیاد صاحب اور باجوا صاحب آئے تو ان کے ساتھ مل کے کام کیا لیکن خوش قسمتی یہ سمجھ لے آپ کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہماری جو ایک ویژن تھا جو پروگرام تھا اس کو آگے بڑھایا تو آج لگتا شاید یہ ہے کہ میں ہی آگے ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ پورا سنیریو دھیپلی چیک کریں تو ایک سو علمپین حاکی پلیئر جو ہیں وہ اس فردریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہنٹرٹ علمپین کے قریب قریب انٹرنیشنل کھلاڑی اور علمپینز ڈال کے سو کے قریب اس فردریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ سب یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے علمپینز یا انٹرنیشنل فردریشن میں کسی میں بھی نہیں آئے تو اگر میں اکیلا ہوں رحمان ملک کی مثال دیتے ہیں لوگ میرا خیال ہے کہ رحمان ملک صاحب میں بھی اتنی کمپیٹنسی ہوگی تو وہ آگے ہوں گے کمپیٹنسی کی کیوں نہیں بات کی جاتی جب یہ لوگ آگے تھے تو میں نے تو کبھی کسی پر بات کی اچھا جو چھوڑ گئے ہیں ان کا آپ ذکر کیون نہیں کرتے ہیں جو ساتھ ہیں ان کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں کون چھوڑ گیا کئی ایک لوگ ہیں جس طرح آپ سو سو کا آپ نے ذکر کیا مجھے ایک نام لے دیں جو چھوڑ گیا منظور جونئر صاحب کہاں گئے شہباز سینئر کہاں گئے اخلاق احمد کو آپ نے اکیڈمیز میں لگایا وہ کہاں پہ گیا شہباز جونئر صاحب کہاں پہ گئے اور بھی منظور جونئر صاحب نے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ آفر کی کہ مجھے پاکستان ہاکی فردریشن اگر آج جونئر ٹیم دے دے تو میں اس کو دنیا کی نمبر ون ٹیم بنا دوں گا تو ہم شاید سنجیدگی سے سوچ رہے ہوں کہ ان کو ٹیم دے دی جائے تو ان کی ڈیمانڈ ہے نا ایک جب تک نہیں پوری ہوتی شاید وہ باہر ہوں گے اس سے پہلے تو وہ اندر تھے شہباز سینئر صاحب اس ملک کو چھوڑ کے چلے گیا اس دن تک وہ اندر تھے اور انہوں نے اندر بھی تنقید کی ہوگی باہر بھی تنقید کی تو باہر ہم سے کیسے ہو گئے تیسرے نمبر پہ آوے جائے منصور صاحب منصور صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں اور آپ کے سامنے وہ خود کہہ کے گئے کہ میں غلط تھا فرڈریشن ٹھیک تھی یہ بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے وہ علمپین کیپٹن تھا پاکستان کی ان رائٹنگ کہا ہے ان رائٹنگ اور دوسرا اس نے ٹی وی ٹی وی کے سامنے کہا ہے میں نے نہیں کہا انہوں نے ٹی وی کے سامنے لگایا تھے نا مسئلہ تو یہ ہے یہی سی لیے تو انہوں نے ویڈرہ کیا نا ہم نے تو نہیں کروایا نا آخری رپورٹ آخری جو انہوں نے اپنی بات کی تو انہوں نے کہا نا اب میرے سے باقیوں کے نام لے لیں کچھ لے دے کی معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا نہیں کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا یہ لگتا ہے لوگوں کو آبا صاحب بالکل یہ لگتا ہے اچھا یہ لگتا ہے لوگوں کو ہمارے پاس دینے کے لیے شاید پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہے ہم تو ان کو بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ شناش شیخ صاحب نے میرے ساتھ کمٹ کیا کہ آپ بلائیں ہم آنے کے لیے تیار ہم نے تو کھلے دل سے کر یہاں پہ میں ہی نظر آؤں میں نے ہی سارے کام کرنا تو پھر مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے اور میں سب سے زیادہ ان کو آفرے دیتا ہوں آئیں کام کریں تاکہ میرا صرف concern یہ ہے کہ آپ کام کریں پروگرام کو آگے پڑھائیں جو عدہ چاہیے لے لیں بسم اللہ اچھا تھالی میں کچھ نہیں لیا میں نے ایفرٹ کر کے لیا ہے اللہ سے مدد مانگی میں نے اور ایفرٹ کر کے لیا ہے اور سب لوگ آج جانتے ہیں شاید اس لئے آپ کو لگ رہا ہو کہ الحمدللہ تمام لوگوں کو سال لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ نے آپ کو اکلے کل نہیں کہا کبھی آپ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اس ملک میں میں نے بھی ڈائی سو میج کھیلا ہوا ہے کبھی آپ نے آپ کو یہ نہیں میں نے کہا کہ جی میں بہت ساروں سے سینئر ہوں اور یہ باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن یہ باتیں نیگٹیو ہیں اچھی نہیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے ملک میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں شاید کسی لوگوں کے تو ہم خلاف ہو سکتے ہیں اس ملک کو ہم کیا دے رہے ہیں جو نوٹسیز والی بات ہے وہ درمیان میں رہ گیا کیونکہ جب آپ ہوتے ہیں تو باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پھر وہ پھیلتی جاتی ہیں نوٹسیز والی بات پر دوبارہ آئے ہیں خواہش صاحب یہ ملک کو جو دینے والی بات ہے جو اس وقت لوگ پاکستان ہاکی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں آپ کے بھی سینئر ہیں پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کا ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا نے ان کے کھیل کو انجوائے کیا آپ کو مسئلہ کہاں پر نظر آتا ہے ایک آزاد حیثیت میں اگر آپ اپنی رائے بیان کریں تو دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ بڑی اقل و دانش کے ساتھ ایک انیلسز کریں کہ تنقید کن چیزوں پر کی جا سکتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرا چیلنج ہے ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس وقت ایک پلئر بھی ایسا موجود ہے پاکستان میں جو ٹیم میں ڈیزرب کرتا ہے لیکن ہم نے اس کو جان کے باہر نکالا ہوا ہے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ بتا دیا جائے کہ جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں یہ غلط کوشش کر رہے ہیں اس پر تنقید کی جا سکتی ہے اس پر بہتری بھی آ سکتی ہے نمبر تین یہ کہہ دیا جائے کہ جناب علی آپ زفارشی بلیئر کھلا رہے ہیں جو تنقید کے لیولز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ جس میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ سے ہٹانے والی باتیں ہوتی ہیں ہم فوکس لوگ ہیں ہم منت کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے نبی دونوں کو حاضر ناظر رکھ کے منت کر رہے ہیں ہم خدا تعالیٰ کو جواب دے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں کسی انسان کا ڈرخوف ہے ہی نہیں ہمیں دلوں میں بڑوں کی عزت ہے وہ ہم کرتے رہیں گے ہمیں کو ڈرخوف نہیں ہے لیکن میں یہ بات آپ کے فوراں سے بلکل تمام پاکستان تک منچانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی اپنی مرضی نہیں کر رہے ہیں ہم ایک گروپ کے ساتھ بیٹھیں رانسان نے بڑی پیاری بات کی سو انٹرنیشنل جیسے میں اولمپینز شامل ہیں مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں جو ہماری سوچ ہے انٹرنیشنل لیول کو سامنے رکھ کے ہم ابھی بھی کورس ہو رہا ہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ایک کورس ہو رہا ہے اس کے اندر یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ہاکی کو بہتر کرنے کے لیے مزید کیا کوششیں ہونی چاہیے تو اولمدو اللہ یہ تنقید بھائے تنقید ہے تنقید بھائے تنخیص ہے تنقید بھائے بہتری ہو تو ہم کھلے دن سے ہاتھ اوپن کر کے بیٹھے ہوئے آئیں گلے لگیں آکے ٹیمیں بھی لیں ہمیں مشورت دیں ہم حاضر ہیں ہم نے دیکھیں اسلاح الدین صاحب میرے بھی استاد رہے ہیں ہم نے ان سے بے شمار چیزیں سیکھی ہیں ہم کبھی بھی اپنے استاد کے خلاف بتمیزی سے بول ہی نہیں سکتے لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے فرنیشن کو ہٹ کرنے کی تو پھر اس میں برپور جواب دیا جاتا ہے عزت وہیں پڑا ہے یہاں پر وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد آئیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے پاکستان کے چند بہترین کھلاریوں کو جو کہ اس وقت نقاد ہیں پاکستان حوکی فیڈریشن کے ان کو پچاس کروڑ ہر جانے کا نوٹس بھیجوایا گیا ہے اس میں بھی جو واقفانے حال ہیں یا جو بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب کا بڑا قلیدی کردار ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل غیر مناسب بات ہے ہم ان چیزوں کے حق میں نہیں ہیں لیکن جب کوئی مجبور کرے گا جب کوئی یہ کہے گا کہ بے فضول بنیاد بناتوں کو بنائے گا اور ایسی بے بنیاد باتیں کرے گا جس کا نہ ہاکی سے تلق ہے نہ ہاکی فیملی سے تلق ہے ذاتیات کی باتیں ہوں گی تو ذاتیات کا جواب ضرور دیا جائے گا ذاتیات پر بلکل نہ ہم گبرائیں گے نہ ہم ان فضول باتوں کو سنیں گے اور ان فضول باتوں کا ہم جواب دینے کے لیے اچھا رانا صاحب آپ پھر نرم کیوں ہو جاتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے الزام لگایا ہے کوئی بھی ہے خواہ اس کا تعلق ہاکی سے ہے یا نہیں ہے اگر اس نے الزام لگایا ہے پھر بعد میں وہ ایک عرصے تک پاکستان ہاکی کو بدنام کرتا رہتا ہے چند لوگوں کو سامنے بیٹھ کے وہ معافی مانگ لیتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا وہ جائز مقام یا وہ کیفری کردار جس کو کہا جاتا ہے اس تک کیوں نہیں پہنچاتے تاکہ لوگوں کے لیے مثال قائم ہو اس طرح کوئی بھی اٹھے گا پہلے برا بلا کہے گا بات میں کچھ اپنی باتیں منوائے گا معافی لکھ کے دے گا اور چلا جائے گا کیا فرق کیا پڑے گا آپ سب دو باتیں ہیں اس دنیا میں جب دنیا تخلیق کی گئی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ نبیوں کے رسولوں کے پیغمبروں کے ایک ساتھ اور بھی چیز کی ہر ٹائم کے لیے وہ انسانوں سے انسانوں سے معافی اور اپنے لیے معافی اس کا داروسرے کھلا رکھا اگر کوئی بندہ یہ ریالائز کر لیتا ہے لیکن سزا اور جزا بھی بہرحال اپنی جگہ پہ اسی لیے ہے تاکہ کل کلان کو نہیں دو چیزیں ہیں جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی بڑا نجائز ہوگی بڑا ظلم ہوگیا اب ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو ایک ایسا رول سیٹ کر دیتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بڑا شوق ہے اس بات پہ ہاکی کی تنقید کے علاوہ ہاکی کی تنقید کو ہمیشہ ویلکم کیا جائے گا جیسی وہ بات کریں گے جس فورم کے پر کریں گے ہم سننے کے لئے تیار ہیں اور بلکل ان کی رسپیکٹ کی جائے گی کبھی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اکلے کلام ہیں ہمیں ساری آقی آتی ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے غلطیاں ہوں گی اور آنے والے وقت میں بھی ہونی ہے مگر اگر حافظ صاحب آپ پہ ایک ایسے الزام لگائے جائیں جس کا آپ کے ساتھ دور دور کا واسطہ بھی نہ ہو اور آپ صرف اس کو اگنور کر رہے ہو کہ شاید وہ سمجھ جائیں شاید کہ وہ سمجھ جائیں پھر end of the day یہ فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بھی فیصلہ آج آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فرڈیشن کاسم زیہ صاحب نے کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک دفعہ سیٹل ہو جانا چاہیے کہ ہاں آپ انہوں نے ان پہ بھی یہ الزام لگا دیا کہ یہ ہومن سمگلنگ اور یہ کرپشن یہ ایک فیشن ہے کسی کو بھی کہنے کے لئے ایک بات جو ہے اس کو اپیل بڑی لوگوں کو کرتی ہے بات تو اس بات کی وجہ سے یہ آپ نے پڑا اور میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے نہ میں اس میں کسی کو جیل بجوانا چاہتا ہوں نہ میں کسی کو یہاں پہ مارنا چاہتا ہوں اللہ کا فضل ہے میں ایک بڑا پلائیڈ آدمی ہوں اور کمپرومائز کرنے والا بندہ ہوں اور کمپرومائز سے چلتا ہوں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اقلے کل نہیں ہوں میں مشاورت پہ بلیو کرتا ہوں اور میں نے ہمیشہ مشاورت کیا جواب آیا ہے ان کے طرف سے اس کو کس حد تک تسلیب بخش ہے نہیں جواب ابھی جواب آنے والا ہے اس میں سے جو پانچ کھلاری ہیں میرا خیال ان کو نوٹسیز کا ابھی وہ ان کے اڈریسیز شاید غلط ہو گئے تھے جو ان کو گیا ہوا ہے نا تو اس میں ان کا جواب نہیں آیا تو یہ اس معاملے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں میں جوائنٹ سیکٹری پاکستان آکی فردیشن ضرور ہوں میں مشورہ دینے والا ضرور ہوں اور دیتا رہوں گا اور ہاکی کے لیے مگر اگر کسی کی حصیت ہوتی ہے تو وہ حصیت پاکستان آکی فردیشن کے پریزیڈن اور سیکٹری کی ہوتی ہے اس سے وہ ڈسیزن لینے جو ہے وہ وہاں ان کا کام ہے تو ہم نے اس میں مشاورت کا رول تو دے سکتے ہیں فیصلے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں مگر اب اس میں پرابلم کیا ہے وہ تو پہلے بڑے بڑھ چڑھ کے الزام لگاتے تھے اب تو ہم نے وہ کام کیا کہ یار اگر یہ لوگ ہم غلط کر رہے ہیں تو فانس ہی لگ جانے دو تو آپ کو کیوں پریشہ نہیں ہوگی بھئی آپ اپنا جواب دے دیں کہ یہ ایویٹنس ہے یہ ان کو فانس ہی لگا دیں اب وہ بڑے خلاڑی بننے جا رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس مولک میں ہیرو کون ہے اور زیرو کون ہے خاش صاحب کون ہے ہیرو اور زیرو کون ہے خاش صاحب آپ کی چینل کی بات ہے کہ جب سینیرز کو بھائی نکال دیا گیا تو وہاں بڑے ہمارے قابلے طرح بیٹے دونا کہا جب بہت زیادی کر دی جب سینیرز کوئی ٹیم میں رکھا گیا تھا کچھ دن پہلے انہی کا بیان آیا تھا کہ ان کو بھائی نکال دینا چاہیے یہ بلیم گیم یہ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں پاکستان اللہ پاکی رہے میں سے خوبصورت ملک ہے ہوکی یہ خوبصورت ایک کھیل ہے اب حافظ قرآن ہے قرآن شریف میں دیکھیں سورہ یاسین کا اپنے درجہ ہے ٹھیک ہے ایک دل ہے لاہور کو دل کہا جاتا ہے پاکستان کا اسی طرح کھیلوں میں ایک ہوکی کو سپورٹ کا ہارٹ کہا جاتا ہے ہوکی بڑی خوبصورت چیز اگر دیکھا جائے تو اس کو میں سمجھتا ہوں بنانے میں سوارنے میں پھولے پاکستان کا ہاتھ ہونا چاہیے اور ہماری کوششیں بھی ہیں یہ اور ہم اسی مشن کو لے کے آگے چلنا خیل صاحب ایک بحیث یہاں پہ یہ بھی چونکہ الزامات کی جو ایک دوسرے پر تنقید ہے ذاتیات کے اوپر تنقید ہے ہوکی کی حوالے سے تنقید ہے اس کے بعد ایک جو ہماری نئی نسل ہے ہم وہ کیا سمجھے کہ ہمارا ہیرو کون ہے ہمارے ہیروز اختر رسول ہیں شہناز شیخ ہیں اسلاح الدین ہیں شہباز سینئر ہیں منصور جونئر ہیں یا پھر جو موجودہ لوگ جو پاکستان ہوکی فیڈریشن میں کام کر رہے ہیں ہم کس کو پیش کریں گے نوجوان نسل کے ساتھ ایک منٹر اس کا جواب پہلے پہنے دینا ہے دے رہے بلکل دو چیزیں خواہی صاحب اس کا جواب دیں گے یہ آپ کی بات سے میں ٹوٹل ڈیس اگری ہوں آپ نے کہا الزامات ڈیوائیڈ اور ہیرو اور زیرو کی کنفیوجن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے آفا صاحب آپ نے پورا آنیلسیز کرنا ہے اور دیکھنا ہے اگر وہ اخبارات میں بولتے ہیں ٹی وی چینلز میں ان کے بیانات آتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں جو مختلف اکیڈمیز میں کوچنگ کر رہے ہیں وہ بھی کردار کشی اپنی جنگہ پر کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے کہ یہ انہوں نے پاکستان ہاکی کے لئے کچھ نہیں کیا یہ جو اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پر آکے بولتے ہیں یہ حقیقت ہے اور اس کو ماننا پڑے گا بھلے آپ نہ اس کو تسلیم کریں آپ کی بات ختم ہوگی بلکل میں پھر ڈیس اگری ہوں اور میں پھر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرڈریشن ایک ادارہ ہے کوچنگ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کوچنگ پاکستان ہاکی فرڈریشن کے لگائے ہوئے جو میں ان کی بات کرنا آپ بات کو مکس اپ کر رہے ہیں میں تو آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر سلیم شیروانی کوئی بات کرے گا تو سلیم شیروانی بھی ایٹی ٹو ورلڈ کپ کا ہیرو ہے ایٹی فور کا گول میڈل علمپین ہے تو وہ اگر اپنی بات کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے آپ پاکستان ہاکی فرڈریشن کا موقع سلیم شیروانی سے لیتے ہیں اگر کوئی انڈویجنل سمجھتا ہے آئی تو گی ڈار صاحب اگر سمجھتا ہے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو کی ڈار صاحب پاکستان ہاکی فرڈریشن ہو گئے انہوں نے تو کبھی کہا بھی نہیں چلو نہیں کہا تو دوسرے لوگ تو کہتے ہیں نا تو پھر وہ پاکستان ہاکی فرڈریشن ہو جاتے ہیں یہ بات بالکل نہیں ہے ان کی بھی ذاتی حصیت ہے جس طرح دوسرے علمپین کی ہے میں یہی آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ پاکستان ہاکی فرڈریشن نے افیشل ورڈک کیا دیا ہے کبھی کسی پہ الزام لگایا ہو کبھی یہ میں آپ کو اس لیے بات دے رہا ہوں کہ یہ آپ بات انیلسیز کیجئے گا جذبات میں بھی آپ جواب نہ دیں اس کو انیلسیز کیجئے گا اس کے بعد دیکھئے کہ الزامات کہاں سے آتے ہیں ہاں جب آپ میرا نام لیں گے تو پھر مجھے یہ بھی حق دے دیں برا نہ ماننے کے بعد کہ میں اس بات کو کلیر کروں تو جب میں کلیر کر رہے آتا ہوں تو میں بتمیز ڈیکلیئر ہو جاتا ہوں کہ یہ ہم سے چھوٹا دیکھو جی ہمیں بات کر رہے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو کچھ اور الزامات دے دیے جاتے ہیں تو پھر ان میں بھی حسنہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنا انیلسیز کریں رہا کہ دوسری بات یہ میں آپ کو ہسٹری دے رہا ہوں اور کل بھی آپ نے انشاءاللہ یہاں ہونا ہے اور خدا تعالیٰ آپ کو اس سے اور بڑا ایکر بنائے گا آپ دیکھ لیجئے گا جب ہسٹری آئے گی جو لوگ فیئر لکھنے والے ہوں گے جو لوگ فیئر بولنے والے ہوں گے وہ ضرور یہ بات بتا دیں گے کہ اس ٹینور میں کون لوگ الزام لگانے والے تھے اور ہمیشہ پاکستان آگی فرڈیشن نے الزامات کے جواب ہی دیئے ہیں الزام نہیں لگایا کبھی تو آپ کو یہ ایڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ الزام لگانے والے لوگ کون ہیں وہ ہیرو ہو سکتے ہیں کہ زیرو ہو سکتے ہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں نے تو کھیل کے حوالے سے بات کیا نہیں دیکھیں اگر وہ کھیل کے بات کرے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی میں ویلکم کروں گا پھر بھی نہیں مانتے رہا آپ کو سارا جہان نے کہا دیا کہ مشل کو کوچھ نہ لگائیں آپ نے کوچھ لگا لیا سارے جہان نے کہا کہ اکیڈمیز کا جو کونسپٹ ہے یہ پیسے کا زیاہ ہے آپ نے پھر بھی اپنی مردی کیے پھر اس کے پاس رہے ہیں دو بتینوں نے کہی ہے دیکھیں یہاں آپ نے سارا جہان کٹھا کر دیا ان interessante جہان اس کے ساتھ eliminating آپ کو سنتوں لے آپ کو سنتوں لے کس نے کہا پھر آپ بول دیجئے سب سے پہلے میں عد بے آپ doin الفاظ جو آپ نے بار کے لیے کہنا ہے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے بلایا پاکستان اوکی فرڈیشن کو انہوں نے بلایا جو ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں نہیں بزرگ وہ برا مانتے ہیں سینئر جو ہے ان کو تو انہوں نے یہ کہا وہاں پہ اب سنیجے افیشل پرٹک سنیجے گا ذرا وہ نکالے ابھی ٹیم نکالے چیرمن صاحب نے کہا وہاں پہ کہ جی آپ فارن کوچ لیں پاکستان کوچ نہیں رکھیں گے اب آپ 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 یہاں سے لیں اور اگر آپ کو وہاں پہ پاکستان اوکی فرڈیشن نے مخالفت کی کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے باہر کے گھرے کو دینے کے لیے تو ہم کہاں سے لیں تو انہوں نے کہا ہم سفارش کریں گے آپ کی وزیراعظم کو کہ آپ پیسہ لیں اور اس کو لائیں آپ بھولیں نا جلدی ذرا اب کون آگے دوسری طرف قومی سملی کی سٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ کرتی ہے قومی سملی میں بھی یہ بات کرتی ہے یہ بات آپ فرن ہٹ گئے ہیں اب آ جاتے ہیں وہ اگزیکٹی بورڈ میں اپنے میں قاسم جیہا صاحب وہاں اگری نہیں کر کے آتے قاسم جیہا صاحب کہتے ہیں ج جو ہے یہ اپنے اگزیکٹی بورڈ میں لے کے جاؤں گا اگزیکٹی بورڈ اگر اس کو انڈوز کر دے گا تو میں اس کو رکھ لوں گا میری بازرہ سن لیجئے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے پورا اگزیکٹی بورڈ کرتے ہیں اگزیکٹی بورڈ میں پورے اپنے اپنے ہر بندہ جو اپنے اپنے مطابق ویوز شیئر کرتا ہے کرنے کے بعد وہاں دیسیجن ہوتا ہے حافظ صاحب دیسیجن ہونے کے بعد کوچ جونٹا جاتا ہے کہ کوچ کو لائے جائے پاکستان میں میں تو تو یہ بھی آپ کو کہنے کے لیے تیاروں کو پاکستان آکی فرڈیشن شہر نہ لاتی پاکستان آکی فرڈیشن تو افورڈ ہی نہیں کرتی تھی کہ کسی گھورے کو بھی آج لے آئیں وہ آپ الفاظ فوراں بھول گئے آپ نے سارا جہان کٹھا کر دیا دوسری بات دوسری بات پہ آپ آجائیں جو آپ یہ کہہ رہے تھے اکیڈمیز کا میرے کو ایک بندہ نہیں آیا جس نے آگے یہ کہا ہو یہ اکیڈمیا بند کر دے آپ کے پروگرام میں ایک بندہ نہیں آیا جس نے کہا ہو اکیڈمیا بند کر کسی کا خیال یہ ہے کہ اس کو تھوڑی کر لیں کسی کا خیال یہ ہے کہ اس کو تھوڑی کر لیں کسی کا خیال ہے کہ اس کی کوچنگ جو پیٹرن ہے اس کو چینگ کر لیں کسی کا خیال ہے یہ رائے ہے ہر ایک ہی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے اب اس کا میں بیسک آپ کو پوائنٹ سمجھا دوں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اکیڈمیوں کے ذریعے ہم پاکستان کو آگے لے جا سکیں گے یا اس اکیڈمیوں کو نہیں ہونا چاہیے دو چیزیں اس میں میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کرتا اور آپ نے می ایسی نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے آج شاید وہ لوگ ایسے نہیں لگے ہو رہے جو لگنے چاہیے آج شاید وہ کمپیٹیشن ایسا نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تو بھائی ہم نے کب کہہ دیا کہ ہم 100% ٹھیک ہو گئے لیکن ایک بنیادی نکتے پہ ہم 100% ٹھیک ہیں کہ اگر پاکستان کی حاکی نے آگے بڑھنا ہے اگر پاکستان نے اپنے ٹیلنٹ پول کو بڑھانا ہے پاکستان نے اپنے سپر سٹار نکال لے پاکستان نے اپنی اسی لی لیول پہ گراس رول لیول پہ کوچنگ دینی اور ٹاپ لیول پہ جا کے ملنی ہے تو وہ اکیڈمیز ہیں وہ اکیڈمیز ہیں یہ میری بات یاد رکھئے گا یہ کسی کو پر ووٹ کرنے کے لیے اکیڈمی آئی ہیں یہ کسی کو ووٹ دینے کے لیے اکیڈمی آئی ہیں یہ تو پاکستان حاکی کو آگے پڑھانے کے لیے آئی ہیں لیکن آپ باشمول آپ آپ مجھے نکال دیں کہ کسی نے آگے آپ کو یہ پروگرام دیا ہو کہ یہ اکیڈمی بند کر دو اس طرح پاکستان آگ جس کو ہم شروع کریں اور ان اکیڈمیوں کو بند کر دیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مگر کوئی دے تو صحیح کوئی کوشنگ مینویل بنایا آپ نے بالکل مینویل بنایا جس دن یہ اکیڈمی شروع ہوئی ہے اسی دن مینویل بنایا اور یہ بھی ازاز ہمیں اصل ہے حافظ صاحب لیکن ہر جگہ پر مختلف ہاکی کیوں کھلائی جاتی ہے پر یہ آپ کا ایک سوچ ہے ایسی نہیں بات میں آپ کو یہ ہی تو باتات پرانا کہ لوگ بے خبر کتنے ہیں ہم نے جس دن ہاکی اکیڈمی ش پر کیا لکھا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ ہر ٹائم حاضر ہے ٹھیک ہونے کے لیے لیکن ہر ٹائم حاضر ہے ٹھیک ہونے کے لیے اس طور عمل نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا مختلف ہاکی کھلائی جاتی ہے کبھی دنیا میں ایک کوچ دوسرے کوچ جیسے ہی کام کرے نہیں کوچ جیسا نہیں لیکن ایک جو بنیاد ہوتی ہے وہ تو باہر آل ہوتی ہے یہی تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دو کمپیٹیشن ہو چکی ہیں اسی ٹائم شارٹ ٹائم میں ابھی حافظ صاحب دو کمپیٹیشن ایک لاہ اور میں ہوئا ہے ایک ابھی سیال کوٹ میں ختم ہوا ہے تو مجھے دکھ تو یہی ہے کہ وہ میرے بڑے وہ میرے سینئرز وہ جو تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ جاتے خدا کی قسم میں ویلکم کرتا اور ان کی وہ باتیں مانتا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک بات کر رہے تو جب آپ نہیں جائیں گے اور سنی سنا ہی بات کریں گے تو حافظ صاحب میں پاگل نہیں ہوں جو اس سردی میں بکراؤن میں بیٹھوں گا گرمی میں بھی آؤں گا تو پھر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی بلکل نہیں آئیں گے اور جہاں تک ہمیں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن آپ کو کتنی آ رہی ہیں آہ اور اگر سمجھنے میں کچھ وقت چاہیے تو ضرور ملے گا اس بریک کے بعد سوئین ویلکم بیک فیورز آپ نے بریک سے پہلے ایک مفصل گفتگو سنی رانہ مجاہد صاحب کی اور اب انہی سوالات جو ہیں ان کا جواب لیتے ہیں خواجہ جنید صاحب سے خواجہ صاحب ایک بڑا تفصیلی بیان رانہ صاحب نے کیا ہے اور اس میں کہیں کہیں مجھے غلط یا یاداشت پر زور دینے کا کہا ہے لیکن مجھے وہ تمام باتیں یاد ہیں سٹینڈنگ کمیٹی کی تو بات بہرحال مان لی گئی لیکن وہ اپنی جگہ پر بیس اور طرف نکل جائے گی آپ ان تمام سوال میں کیا گئے میں چند ایک باتیں کہوں کہ الزامت لگانا آسان چیز ہوتی ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو محسن ہیں ہمارے سے بڑے ہیں ہمارے سینئرز ہیں میں کہتا ہوں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کتنے لیٹروں کے پاس مجود ہیں کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹس کو لکھیں کہ اپنے ٹی میں ریوائیو کریں کتنے ایسے لیٹروں کے پاس مجود ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹری کالجس کو لکھیں کہ سپورٹس کا کوٹا بحال کریں کتنے ایسے لیٹروں کے پاس مجود ہیں جو انہوں نے گورنمنٹ کو لکھیں کہ ہاکی کے لیے فنڈ دیں بات کہنے کی یہ ہے کہ صرف تنقید دو آدمیوں پر کرنی یا تین آدمیوں پر کرنی اس سے ہاکی نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ خراب ہوتی ہے یہ خراب تو ہوگی نہ میں یہ کہیں نہیں نہیں خراب آپ یقین کریں میں بتاؤں دیکھیں اس وقت جو فیڈیشن کے ایک سسٹم چل رہا ہے اس ڈومین کے اندر ہاکی کو یہ قطعی طور پر خراب نہیں ہو سکتی ہمارا ٹوٹل ڈیمینڈ ڈیفرنٹ ہے ہم کہیں جہاں کے لڑائی جگڑا نہیں کر رہے ہیں ہم ہنڈر انڈ ٹین پرسن الحمدللہ اپنی ہاکی کو فوکس ہیں یہ کاسند ہے جیسے رانہ سارے نے کہا ہے کاسند ہے اثر باجبہ کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کس کا جواب کیا دینا تو الحمدللہ یہ بالکل میں کہوں گا کہ آپ باقی چیزیں دیکھیں جیسے آپ نے ایکیڈمیز کا ذکر کیا کیا آج ٹین پرسن سپورٹ سا کوٹا مجود ہے کیا آپ کلپ لیول مجود ہے کلپ ٹی میں ہے کیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ اس طرح جیسے پہلے سپورٹ سی ابھی یہ آکے بہت انہوں نے سپورٹ کی پچھلے چند سال میں اس طرح سپورٹ سی نہیں تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اکیڈمی ہے یہ آپ اپنی پروڈیکٹ تیار کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس یہ پروڈیکٹ نہیں ہوگی تو آپ کا آنے والا جو وقت ہے فیوچر ہے اس میں ہاکی اسٹیڈیمز کو گراؤنڈز کو تارے لگ جائیں گے یہ ایک پاکستان ہاکی فرڈیشن کا محصہ مجھتا ہوں اس ملک کے لیے فرڈیشن کے لیے نہیں یہ ایک بہت بڑا توفہ ہے یہ آنے والے وقت بتائے گا کہ اکیڈمیز کا کیا فائدہ ہے تو یہ جو اکیڈمیز ہیں جس میں چودہ پندہ سولہ سال کے بچوں کو تعلیم دی جارہی ہے ہاکی کی ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن بھی دی جارہی ہے آپ یقین کریں کہ آنے والے دو تین سالوں میں آپ دیکھیں کہ یہی جو لڑکے ہیں سیونٹی فرسنٹ پاکستان ہاکی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو یہ اکیڈمیز کے اوپر تو کبھی کس نے نہ بیعت کیا نہ اس پر ہونی چاہیے یہ تو وہ چیز ہے جو کہ آپ کی اپنی پرڈکٹ ہے کہ کئی اور سے نہیں آرہی آپ خود بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ اپنی جو ایک فیکٹری ہے اس کے اندر اس پرڈکٹ کو بنا گیا آپ اس ملک کو جو ایک ہماری ہسٹری تھی وہ نیو ہسٹری کو رقم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد باقی بات رہی دیکھیں میں کہوں گا اب یہ تنقید والا سسلہ چھوڑیں آپ کبھی ان کو بٹھا کے سوچیں جو میں نے ان کو بٹھائیں ساتھ بلائیں ہمیں بٹھائیں آپ ان سے یہ راہ لے لیں کہ جی ہاکی میں غلطی کہاں ہو رہی ہے جو ایک بات جس پر تنقید ہونی چاہیے اور ہمیں اچھی لگے گی کہ آپ وہ غلطی بتائیں کہ کسی جگہ ہو رہی ہے گورا کوچ غلط ہے ہاکی غلط کھلا رہے ہیں پلیئر کو غلط ڈالا ہوئے ہیں اچھے پلیئر باہر پیٹھے ہوئے ہیں سینئرز غلط ہیں جونئرز صحیح ہیں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے ہیں یہ تنقید جو انڈویشن ہے یہ غلط ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے ہم لوگ ہنڈر پرسنل فوکس ہیں ہم ان کا فوکس بھی مانگتے ہیں کہ وہ بھی اپنا فوکس ہمیں دیں کہ ہم آپ کا حصہ ہیں جو ہم نے اپنے ملک کے لیے ایک لارل واپس لے کے آنا ہے اور الحمدللہ ہم سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ چاہیے اللہ تعالی کی میر بانی سے ہم بالکل صحیح ٹریک پہ ہیں اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ ہر روز ایک پروگرم میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ پلیز کانڈلی ریالیٹی کو سامنے لائیں جو نیگٹیو جیسے آپ کہتے ہیں یہ لوگوں کی سوچ ہے یہ سوچ ہے بلکو قطعی طور بھی اس سوچ نہیں ہے میں پبلیکلی موف کرتا ہوں میں آفیس میں جاتا ہوں ہاکی ہلکوں میں جاتا ہوں اب جو لاس ون اڈا ہاف یر گزرا ہے آپ یقین کریں ہاکی نے اپنی منزل کو تیہ کیا ہے ہاکی پرموٹ ہوئی ہے ہاکی اوپر گئی ہے آپ چیمپیونس ٹروفی کو مت دیکھیں چیمپیونس ٹروفی ایک ای گریڈ ٹونیمنٹ ہے آپ تو سی گریڈ میں بھی کچھ نہیں کر رہے تھے آپ سی سے نکل کے بی سے نکل کے آپ اے میں کھیل رہے ہیں آپ اولمپک میں کوالفیک کر چکے ہیں آپ چیمپیونس ٹروفی میں کھیل رہے ہیں آپ اس کو دنیا کی ٹاپ ہاپنگ ہے ہاکیم واپس آگئے ہوئے ہیں اب جب آپ ٹاپ ہاکیم واپس آئیں گے تب ہی آپ کے ریزلٹ آئیں گے اور انشاءاللہ جیسا لاسٹ یا گزرے آپ دیکھیں اگر آپ پاکستان ہاکی فیڈیجن اور حکومت کی طرف دیکھیں انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کی جو فنڈز ہمیں دیئے جو ہم نے ٹورز کی ہیں ان کے ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے آنے والے وقت دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں اگر سینئرز یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے جونئرز ہیں ہماری رسپیکٹ ہونے چاہیے ان کی رسپیکٹ کس نے کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے تو میں یہ بھی ایک اظہار کرنا جا رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں بیٹھتا ہوں جو جونئر ہیں تو مجھے یہ بھی خشاہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں وہ جونئرز کھڑے نہ ہو جائیں تو وہ سینئرز کے لیے بھی بڑے پریشانی کا باعث بنے گا تو ابھی رسپیکٹ باقی ہے اس رسپیکٹ کو رہنا چاہیے یہ بھی گوھر کرنے والی بات ہے تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کو اپنی رسپیکٹ کروانی ہے کسی نے زندگی میں کی نہیں ہوتی وہ کرتا ہے اپنے عمل سے کرواتا ہے تو میری ان سے ہاتھ جوڑ کے رسپیکٹ کرنے کی درخواست ہے کہ ہم جن سو میں بیٹھتے ہیں وہ اس طرف نہ نکل جائیں آج تو شاید یہ قاسم جیہا صاحب اور عاصف باجوا صاحب کی میر بانی ہے کہ انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے آج ایک رسپیکٹ کا element ہے اور میں یہ بھی بتاتا جاؤں دنگل ہونے جا رہے اس کا مطلب ہے نہیں کوئی دنگل نہیں ہے کوئی دنگل نہیں ہے یہ رسپیکٹ کا ہی element ہے وہ رسپیکٹ بھی پھر وہ ہی لوگ کرتے ہیں آپ میرے سے اگر چھوٹے ہیں تو میری رسپیکٹ کریں تو اگر رسپیکٹ چھوٹا ہی کرنا چھوڑ گیا تو کیا ہوگا پھر کبھی یہ بھی سوچا ہے کسی نے تو میری ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کس بات کو بھی سوچیں اور اس چیز پہ نہ جائیں ہمیں دوبارہ کٹھا ہونا چاہیے اور آفا صاحب جو آخری بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم دوبارہ ملنے کے لیے تیار ہیں ہم کٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں ہم ان سے مشورہ لینے کے لیے تیار ہیں ایک عزت کے دائرے میں دوسروں کی بھی عزت کریں اپنی عزت ہم سے زیادہ کروائیں ہم ان کی عزت زیادہ کریں گے اور ان سے بڑھ کے کریں گے مگر رسپیکٹ کے ایلیمنٹ اب رہے گا اس سے آپ کمپرومائز نہیں ہونے والا ٹھیک ہے علمپک کا سالہ جی خواہد صاحب ٹیم کو اگر آپ ایک سابق کھلاڑی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو کہاں پر آپ کو نظر آتی ہے تیاریوں کے حوالے سے اور جو صلاحیت کے حوالے سے اور جو میسنگ ہے وہ ابھی تک جاری ہے خواہد صاحب دیکھیں دو طرح کی سوچ ہوتی ہے یاد رکھیں ہمیشہ جو سپورٹس ہے نا سپورٹس بیسیکلی پارٹسپیشن کا نام ہے پاکستان کا فلیگ لہرانا چاہیے پاکستان کے فلیگ کو دنیا کی سپورٹس سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے سپیشلی ہاکی سے نمبر ون پارٹسپیشن نمبر ٹو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہماری اس وقت جو زیادہ تر توجہ ہے وہ انڈیویجویل رول اینڈ ریسپونسیبلیٹی پہ ہے چیک کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیویجویل اپنا پرفارمنس سے ہماری علمپکس کے اندر جا کے بھی یہی سوچ ہے کہ ہم نے ایس انڈیویجویل ایس ان یونٹ اور اس کے علاوہ ایس ای گروپ ہم نے ایک پرفارم کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ڈے بڈے امپروف کر رہے ہیں اور ہماری انڈیویجویل پرفارمنس بہتر ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے علمپکس میں ہم با عزت بری ہوں گے انشاءاللہ رانس صاحب ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کوچ کے عدم موجودگی ذاتی رائے میں آپ کو کوچ کو ہونا چاہیے تھا یہاں پر لمبے ٹریننگ کیمپس ہونے چاہیے تھے یا پھر جو مختلف میچز ہیں وہ کھیل کر تیاری کی جا سکتی ہے میں دو چیزیں سمجھتا ہوں جی ایزے کھلاڑی بھی کہ فل ٹائم کوچ کو ہونا چاہیے میں اگر ہی کرتا ہوں کہ کوچ کو ہر چیز ہر ایوریتنگ دیکھنی چاہیے ہر ٹائم دیکھنی چاہیے اور کھلاڑیوں کے ساتھ ابھی تو کمپیوٹر کا دور ہے آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ فون سے بھی میل سے بھی رہنا چاہیے اور پروگرام کو واج کرتے رہنا چاہیے اور سٹاف کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے لیکن سم ٹائم اس نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے فیملی الیمنیٹ نہیں کی جا سکتا یہ ایک ریالیٹی ہے دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی کامپیٹیشن ہو وہ کوئی کامپیٹیشن نہیں ہے اگر اس میں سیلیکشن کمیٹی یا کوچیز موجود نہ ہو اس کو بالکل ہونا چاہیے اور اسی سے ہی وہ جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں اسی سے ہی ریسپیکٹ بڑھتی ہے کہ آپ جب ایک پوری تیاری کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کھلاڑی نے نو میچ کھیلے اس کا انیلیسیز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے کہ میں نے اس کو نو میچ میں دیکھا نو میچوں میں اس نے سات میچ اچھے کھیلے تین میچ اس نے تھوڑے سے ڈاؤن کھیلے دو میچ اس نے ایسے کھیلے چو بھی آپ نے ایک ڈیٹا بنایا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو پھر آپ کمپیر کر کے اس کے مطلق ایک رائے دیتے ہیں کہ یہ میرے اس میچ میں کھیل سکتا ہے جس میں میں پریشر گیم کھیلنے جا رہا ہوں تو کیونکہ انٹرنیشنل آکی جو ہے وہ ساری پریشر گیم ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی خاص اس میں راکٹ سائز نہیں ہے لیکن آپ نے اس کا ٹیمپرامنٹ بڑا بنانا ہوتا ہے کھلاڑی کا تو اس ٹیمپرامنٹ کے لیے آپ سارے پریشر دیتے ہیں اس کو کہ وہ اس ٹیمپرامنٹ میں آ جائے کہ وہاں جا کے اس کو یہ نظر نہ آئے کہ میں کہاں کھیل رہا ہوں اور کیوں کھیل رہا ہوں اس کو پھر پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ چیزیں ضروری ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کمپیٹیشنز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے اور ہمیں انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ہمیں اس چیز میں جانا چاہیے مگر یہاں تک لمبے کوچنگ کیمپوں کی بات ہے میری رائے اس سے تھوڑی چی مختلف ہے ٹیم آپ کے خیال میں اولمپکس میں کہاں پر آپ دیکھتے ہیں نتائج کی حوالے سے میں سمجھتا ہوں جی کہ میں اس ٹیم کو جو لاسٹ اولمپک کھیل ہے اس سے اچھے ریزارڈ میں دیکھتا ہوں بہت دور شکریہ آپ کا رانہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور اس میں شک نہیں ہے دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے حالات بدلتے ہیں چیزیں بدلتی ہیں اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے اور کامیابی کے لیے دل لگا کر اور ایک بڑے کھلے ذہن کے ساتھ کام کرتا ہے اور پھر نتائج بھی اچھے ہی آتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو کام ہیں جن پر بحث کی جانی چاہیے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں جو کریڈٹ ہیں وہ بھی دینا چاہیے اور زبان سے زیادہ اگر ہم اپنے دلوں کو اپنے دماغوں کو اور اپنے ہاتھوں کو ملا کر آگے بڑھیں گے تو وہ وقت دور نہیں جب ایک مرتبہ پھر ہم پوری دنیا میں ہاکی کے حکمران ہوں گے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کا ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا اور اپنے عدد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے پانے